ہیلو نمسکار میرا نام ہے امداش اور آپ سب ہی کا ہماری چینل پر دوستو سواگت ہے اید مبارک ہماری طرف سے خوبصوییاں کھائیے مزے کریے اید ہی جتنا مل رہا ہے اس کو جوڑیے اور اس کے بعد صحیح طریقے سے خرچا کریے اید مبارک آپ سب ہی کو بہرحال اید سے یاد آیا بابر آزم کی تصویر جو ہے کافی جیدہ وائرل ہو رہی ہے اور وائرل کیوں نہ ہو کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا سپرسٹار جب کسی بچے کے ساتھ ایک دم سیمپل وے میں جو ہے جب وہ اپنی گھر کی گلیوں سے نکلیں گے اور وہ ہاتھ میں ہاتھ تھامے ہوئے کسی بچے کے ساتھ جو یہ سپنا دیکھتے ہیں کہ میں بھی کسی دن پاکستان کو ریپریزنٹ کروں گا اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا سپرسٹار کے ساتھ جو ہے ہاتھ ملا کر جا رہا ہو تو دیکھنے والی تصویر بن جاتی ہے تھی ہاسیک اور خوبصورت تصویر بن جاتی ہے آج کچھ ایسا ہی ہوا ہے بابر آزم نے آج سب سے پہلے انہوں نے اید مبارک کے لیے جو کام نہ ہی دی ہیں سب سے کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹر پہ تین چار تصویر شیئر کی ہے جس میں کیپشن میں انہوں نے لکھا ہے time flying over my head this year got a chance to celebrate idul fitter at my childhood home what a rush of memories اید مبارک everyone اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس سمائے کدنی جلدی سے تیجی سے بھاگتا ہے اس سال مجھے جو ہے اید منانے کا موقع اپنے گھر پر ملا ہے اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری یادیں امڑ پڑی ہے آپ سبھی کو اید مبارک اور اس تصویر میں بابر آزم جو ہے اپنے پیترک نیواز جو اپنے گھر کے چھت پر ہے ایک تصویر انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے اگدم stylish انداز میں بال بال میں اگدم جیل ویل لگائے ہوئے ہیں چشما پہنے ہوئے ہیں اگدم style انداز میں اس کے علاوہ ایک تصویر دوسری جو تصویر ہے اس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دھرے ہوئے ہیں اور پیچھے جو ہے اور ان کے جتنے بھی ریلیٹیف سے وہ بھی ہیں اور کیا خوب لگ رہے ہیں بابر آزم اس تصویر میں جو کیسے میں آپ سکرین پر بھی دیکھ پا رہے ہیں اور ایک اور تصویر ہے جس میں بابر آزم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے تین بھائی ہیں ان میں اور تینوں کے ساتھ جو انہوں نے جبردست تصویر کچھا یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جو ہے بابر آزم اس میں لگ رہے ہیں تو مسلمز کا سب سے بڑا جو فیسٹیول ہوتا ہے اید فیسٹیول میں آج جم کر بدھائیاں چل رہی ہیں اور میرا خیال سے آپ لوگوں کو بھی بہت ساری ایدی بھی مل گئی ہوگی کچھ دیر پہلے میری دوست ہے ان سے بھی میری بات ہوئی تھی پاکستان کے تو انہوں نے کہا کہ ہماری یہاں پہ تین دین اید جو ہے منایا جاتا ہے اور بڑے دھوم دام سے منایا جاتا ہے سیوئیاں بڑے بڑے جو پکوان وغیرہ بنے ہوئے تھے ایک دم خوشبو اینڈیا تک آ رہی تھی کیا ہی کہنے مطلب شربتیں وغیرہ خوب چل رہا ہے لال پانی وغیرہ پیتے کی نہیں پیتے اید پر مطلب لیٹل لیٹل پتہ نہیں مجھے اس کے بارے بس ان کی آتما کو شانتی کے لیے پریر کریے سب کچھ خوش آؤ لو سب خوش رو مست رو اور جتنا ایدی ملا ہے مجھے دے دو تھوڑا سا دنے وال